موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام پنجاب ٹو نیو یاک میں میں ہوں آپ کا میز بند سلیمان مشتاق ہمارا آج کا پروگرام کمیونٹی کے خوم خواہ کے نام نیاد صحافیوں کے نام ہے جو سمجھتے ہیں نیو یاک میں پاکستانی کمیونٹی ان سے بہت ڈرتی ہے در حقیقت ایسے نہیں ایسے ہی ایک صحافی آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہے جو روز نامہ دو ہاتھ کے ایڈیٹر ہیں آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اسلام علیکم فانی پہلوان صاحب یا رے کی پہلوان صافینا تو نگال کرنے دا بتا نہیں جی سوری پہلوان 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 صحیح فانی صاحب کیا گے بلا نا فانی صاحب جی شکریہ کیا حال ہے آپ کے کیسے ہیں آپ ٹھیک کیسی زندگی گزر رہی ہے آپ کی ٹھیک گزر رہی ہے زندگی سر آپ نے صحافت کی تلیم کہاں سے حاصل کی میرے چینل میں آیا مکھنا اے ملکہ ہے لینڈ اف اپریجنٹی ہے ٹھیک ہے نا ایتھے کوئی تلیم چلیم ایتھے چھے مہینے پہلے سوچیا سی صافی بننا ہے تو اون میں سنیر صافی بننا ہے ساڑھیا چھے مہینے آچھا چھے مہینے میں صحابی بننا ہے ہی روز ناما دھو ہاتھ آپ ڈیٹرہ پاکستان تھوڑی گے تو سی اولی یونی وسیدی ڈگری لگو پھر اکراف جو بڑھوں پھر اکراف چی جو بڑھوں پھر تسی اپنی صافت کرو ساری زندگی جتی رگر رگر گے تو اڈی ہتم ہو جاندی تو تسی فیل بھی صافی نہیں کلاندے آپ نے آمدنے انڈیتے جا کے تو انہوں کوئی کہتے ہیں آپ کو دیکھے آپ صحافی ہیں سر آپ نے صحافتی زندگی کا آگاز کیسے اور کب کیا جا رہا ہوں جدو میں امریکہ آیا ایتھے پا جی میں میمہ میں کیا میمہ دل لگ گیا میم آگیا گیا میم آگیا گیا میم آگیا گیا میں آپ سے صحافتی زندگی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں گے میں دہ سریاں دے nu اپنی غلص نااااں لگا تو پھر وچھتوں ٹھین اچھا سوری آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں میمہ میں یکمہ بھی رہتے ہیں میمہ اگگیا گیا میں بچہ سا محمد دے پھر کیا گیا میں پس پھر دیا پھر دیا میں کے انچین تے گزار hasn't on you دینا شدادے اب ٹیکسی دے چلائے ٹیکسی چلاندہ تھا ایسے ہی پوسے بڑھے بنا لے ٹھیک ٹھاک پوسے بنا لے کوٹھیاں پچھے بنا لیں میں آپ سے صحافتی زندگی کے بارے میں یار تلو میں اوہی مقواز کر رہے ہیں تو پھر چپ رہے ہی مار لگے لیل تہلے لیے شکل بھی ہے جنج ہم بجھے ہندہ ہے گالے کوئی کرنا نہیں دسنا بیا کنٹریکٹر بڑھے پیسے بنا لے پچھے کوٹھے کوٹھے بنا لی پھر میں کہی یار میں اپنی کمپیٹرز میں مشہور کے جو وہاں چھے مینے پہلے میں سوچیا ہے ساڑھیا چھے مینے دے بچ میں سینئر روزنہ میں دو ہاتھ کا لیٹر بھی بانیا ہے پہلوان صاحب آپ نے کیا سوچ کے اپنے بار کا نام دو ہاتھ رکھا پہلے میری دو گل ٹھون جی جی ترنو میں کنی وڑی سمجھایا ہے پہلوانی پھو کنو پہلوان پھلا آنے گا ترنو میں کی کیا ہے میں سافیاں جی میں معذرت کرنا ہے ترنو ترنو کیمبری تکنے بھائے میرے تارنو کیمبری تکنے بھائے جی تو تو اپنے ہاں پھو سافی کلان ہے ٹھیک ہے تیرے کو کلان ہے ہے بھیک ہے سافت دی نشاننی ہے سنیر سافیاں میں ہے اچھا سحافت کی یہ پہلوان پہلوان مہربانی کر کے ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں پلیز ہمیں بتائیں آپ نے اپنے اخبار کا نام دو ہاتھ کیوں رکھا یار جدو میں سافت بڑھ لگا رہا میرے دو چھو نے کہا فانیس ہوا بہت دی چیتے بڑے رپیے نہیں میں کہا اچھو جی اہ پاری دو ماہ تھانے رپیے کٹھے کرنا دو ماہ تھانے میں سافت کٹھی کرنی ڈاگوے آپ نے دو ہاتھوں سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے سافت شروع کیتی دو ماہ تھانا دو ہاتھوں کا کیا مطلب ہو دو ماہ تھانے یار تو کٹھا کو چلا ہے یار تنو دس ہے پہ یہ بڑھے نہیں ہو دے چھے ان میں ہے تنو تیرے کیمبرے دے پیچے میں ساریان ہو دے چھو کہ اے تیرے رشوت لینہ میں لوگ کانو بلیک مل کرنا یار بڑے کچھ چلایاں سر آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ بھی ویسے ہی صحافی ہیں جو پریس کانفرنس کے فوری بات کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں کیے مطلب دے رہا ہے یار جے میں ٹھیک ہے ٹوٹ میں نیا ملو بلاندہ ہے اگلا فون کردہ ہے سر آؤ پریس کانفرنس کرنی جے اتھوں اتھا کھانے یا نا کی ہو گئے جے تین چار پانچ نان کھا لے تیرا کی جاندہ ہے تیرا کھانا تنو تمید ہی نہیں سٹوڈیو جو بڑا گئے سنیر سافی نا ہے جو گال گا رہے ہیں میں نے تنو بایا کی نا میں تھے میں نے تنو سافی بھی نہیں ملنہ دا کی چوکے آگئے ہو تسیو میں تیرے پروگرم نہیں کر سکتا یار سر برکلین میں مارکٹ میں آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نے کسی مٹھیائی والے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور اس نے آپ کو مارا بھی اور آپ کے آگے کے دانک بھی توڑ دی ہے اے کنے کہایا ہے اے چکی چکے ہیں اس بات سے انکار نہ کریں ہمارے پاس آپ کا یہ سبان یار دیکھ تم ہی سافی دیکھیں میرے حلاف ہے کمیونٹی پرپا گنڈا کر دی منو کہندے نے شورت مرنو پاہی بس کردے رہن دینے بس کردے چکران چھے اے چھوٹیاں ففا میں نے ہی مندہ لیا جیتاں تنہوں کی نہیں کیا آتا ہے ٹھیک ہے اے چھوٹ بول دینے میں پرپا گنڈا دی وجہ تو میں نے بدنام کار رہے ہیں تنہوں پتا ہے تنہوں پتا ہے میں چھوٹیاں کیوں یار دی نہیں بتایاں تنہوں خبر دا پتا ہے پوری دا نہیں پاہی میرے گو پکیر پورد اندر ہوں آئی سی کہ اے جی رہا ہے او دے چھو ڈرگ ملااندہ ہے مٹھیائی چھے مٹھیائی چھے مٹھیائی چھے براؤن شو گھرمدہ ہے ٹھیک ہے جب ابر کنینہ نے کے کام ٹھیکلام نے شو گھر تھی ساڑ چٹی یاو دی گے خیلilymdger ملاーい ڈرگ ملااندہ ہوں ٹھیک ہے میں چیڑی دا طرح چچا دا چھو بھی ہایا پریس بھی جو میں آئی میں اندر ہوتا ہے جو میں نے چیڑنا معا میرے ہوتے سر آپ مٹھیائی والے کو چھوڑیں مہربانی کر کے یہ بتائیے نیو یارک میں پاکستانی صحافت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بھائی صافی میرے مرگا ہوئے تو مستقیل روشو نے ہمیں گے ہمیں گے کوئی نہیں کرنے لہن دیں مہربانی کسی را باندار جانب ہم کرنے گے جیسے دینگی پہنگی کردے ہیں تمہیں شوک ہے تو دے وی تمہیں شوک ہے مجھے آری کسی را باندار آپ بیس ڈالر سے ایک بندے کو زیرو اور ہیرو بنا دیتے ہیں جی میرا کام بھی پیسے یہ سات میں نے کیا کہتے ہیں میں نے کوئی آرٹ اوٹ میرا دھو ہاتھ ہبار دا مانا جی سار جی سار آئی مشہور جے وی ڈالت ہوں دے تنویر بنا گیا موسیقی ہول سیل بلڈنگ سپلائی تامیراتی شعبے میں میاری مٹیریل کی فرہامی میں قابل اعتبار نام نیو یورک کے پانچوں بوروز میں ہماری کوئک ڈیلیوری کی سہولت موجود تامیراتی کمپنیاں میاری مٹیریل کی لیے ہول سیل بلڈنگ سپلائی سے رجوع کریں ابھی فون اٹھائیں کال ملائیں اور اپنا آرڈر بک کرائیے ہمارا فون نمبر ہے 718-871-4500 718-871-1122 تازگی اور لزت کا احساس مٹھاز سویٹنس از مٹھاز بیکری اور سویٹس کے علاوہ مزیدار پاکستانی بنگلہ دیشی اور انڈین کھانے شادی بیاں برڈے یا کوئی بھی تقریب ہو کیٹرنگ مٹھاز سے ہی کرائیے سویٹنس از مٹھاز 1150 Coney Island Avenue Brooklyn, New York کال کیجیے 718-421-1150 سر آپ سوشل میڈیا میں لوگوں کو تنقید کرتے ہیں اور لوگوں کی پگڑیاں بھی اچھا ہوتے ہیں اور کمیونٹی کے ورس اپ گروپ میں بھی آباز نہیں آتے اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی بھائی وجہ وجہ کوئی نہیں میں نوں جرے مندے نے بڑا صافی ہے وہ میرے یار دوست میرے سجن بیلی نے جرے مندے نہیں مندے انہاں پھر انجیوں نے انہاں آتے پھر آئیو ادھا پاہی تو مان لیں گا تو بجیں گا تو نہیں مان لیں گا کالنو تیرے نال بھی انجیوں نے تیری بھی لہن پر چیو فیس بکتے بھی ورس اپتے بھی آپ صحافت کر رہے ہیں کہ گنڈا گردی کر رہے ہیں گنڈا گردی کیوں کر رہے ہیں بڑا صافی سے نہیں ہے صافی نے تسی صافی نہ منو تو تنو کی ہو پھر تو نہ ہوئی دا تو انہاں مننا چاہی دا ایک بندے نو منو تسی کہاں رہی ہے صافی ہے پتہ لگے کمیونٹی ویچ فانی صاحب فانی صاحب بڑا بڑا صافی آیا ہے تسی میں نو جنا نہیں مننے گا میں آتے انجی کر آگا جو آپ اپنی کوالٹی سے لوگوں کو منوائیں گے یا آپ کو دھمکاہ کے لوگوں سارے کوالٹی نہ نہیں منوانا تنقید کرنا تنقید بھی آپ ہر کسی پر تنقید کرتے ہیں تیرے تبی ہو جائے دی سر کمیونٹی میں آپ سے کوئی ڈرتا نہیں یہ صرف آپ کی خواب خیالی ہے کی کی ہے تو کی کی ہے آپ کو بتایا تو ہے آپ اتنا گسے میں کم دیکھ رہے ہیں کون نہیں ڈرتا میلے کوئی بھی نہیں ڈرتا کون نہیں ڈرتا تم اپنی کا لگا رہے ہیں تم نہیں ڈرتا جی میں بھی نہیں ڈرتا تم صبح پر آکشن ویڈی فیس بک تے ورساب گروپ تے اندر تو ویڈی تو لوگ کارو سفائیاں دے نیانے تیری کسے بندگا نی ملنی اچھا آپ دمکین لگا رہے ہیں جی سار تمکین آ رہے ہیں میک اڈڈا وڈڈا میڈیا گروپ چلانا میں ملنو کہندہ ہے کوئی ڈرتا نہیں آپ سے چبلنے کی تھی دی سر آپ یہ بتائیں مسعود حیدر چودری افتار اور ماوی صدی کی سینئر صحافی ہیں آپ خود کو ان سے بھی بڑا صحافی سمجھتے ہیں اے میری گالتوں نا اس سینئر نے کی کمائل ہے کوئی بندہ ڈردی ہونا تو انہوی سال تری سال پہنچی سال تو صافت دے ایدر وی ہے فانی صاحب آل ہم انہو نے عزت کمائی او پہی کیلہ نہیں کوئی ڈردہ ہے کوئی ڈردہ ہے کوئی ڈردہ ہے یہی کھانا تو انہو کوئی ڈردہ ہے بی بی سال انہو کیے صافت کر دیا فانی صاحب نے بڈڈا اپنا بڈی کمیونٹی دا پیپری میں چلانا بڈی کمیونٹی بہتی میرے تو ڈردی ہے اے صافتے جدیچے لوگ ڈرن کیا ہرچند دے رہے تھے اے گیرے صافتے تو وہ سنیر صافی ٹھیک ہے سنیر میرے تو بڑا کچھ صافی نہیں میں سب تو بڑا صافی نہیں میں نہیں مندہ سر آپ ایک سینیر صحافی ہیں یا کتنے پانی میں ہیں یہ تو آپ کے گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے آپ ایک پرلے درجے کے بد اخلاق آدمی ہیں کیا ایسے صحافت بھولتے ہیں اے میری گھلس ہونا تو منہوں سنیر صافی نہیں مندہ میں تو بڑا کچھ در نہ گرانگا تو منہوں سنیر صافی مان لے میں اترنا پیار بھی کرنگا تیری رسپیکٹ کرنگا اگر نہیں ماننوں گا تو یار تو چھڑ تو انج کر تو میرے نال میرے گروپ پچھ آجا ٹھیک ہے تیرن میں سنیر صافی بنا دیاں دا میں بناتا ہوں اگر میں آپ کو سنیر ماننوں گا تو میں اترنا حزت کرنگا میں تو ہمیں اپنے نال میرے گروپ چا جا میں شامل کرنگا تیرن میں سنیر صافی بنا دیاں دیاں اگر میں نہ ماننوں تو پھر میں تیرنہ برد حلاکی کرنگا چبل جیے تیرن میں پیار نہ کرنگا نہیں کرنگا چبلیں جھوٹے کریں دیئے چلے سر میں نے آپ کو سنیر صحافی بھی مان لیاں آپ صحافت کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں یارو انہوں پڑا ہوں میں بھائی چار پانی تنظیمہ نے انہوں نے میں چیرمین کسی تا میں پریزیڈنڈا کسی تا میں وائس پریزیڈنڈا چیرمین کمیونٹی دی میں بڑی خدمت تو ان تنظیموں کا نام بتانا پسند کر یارو انیا زیادہ نے کیسے تا دنوں میرے تا زیم چمینی میں گئتا وائس پریزیڈنڈا کہتا پریزیڈنڈا سے ہے تو آپ نے تنظیمیں ایسے ہی لوگوں کو ڈرا ڈرا کے ہی تنظیموں کے پریزیڈنڈا نہیں سارے کم ڈرا گے نہیں گیتے بھی رہے کوئی کم نیک بھی گیتے نے ٹھیک ہے لوگ کا خدمت بھی کرنا ماں مارے اندہ حیال بھی لکھنا ماں کمیونٹی سے کم بھی ہونا ماں میں تو سارے پاس سے انہوں نے کہہ کے میں سارے انہوں ٹھیک ہو گیا سر سنا ہے آپ ویفلے ملاد منعقد کرواتے ہیں اور کمیونٹی کے دیگر تقریبات بھی منعقد کرواتے ہیں اور اس میں آپ فنڈ بھی اکٹھا کرتے ہیں اور جب یہ تقریبات مکمل ہو جاتی ہیں اسی پیسے سے آپ وکیشن پہ بھی چلے جاتے ہیں کیا یہ پیسہ حلال ہے یار میری گالت سن ہے ایک چیز ہے اللہ دے ناؤں دے کٹھا ہوئے کرنا کمیونٹی دے محفلے ملاد دے لوگ آندے نے اللہ دے ناؤں دے گئی جاندے نے لوگ تسی ملاد کرای ہے دے گا مرمو یہ کرو تو اتھے میں ہی کام کرنا اس پیسہ جنا بچ جاندے میری آکے تو کتھو رہا ہوں تو میں نے تو دعا سو لالے نا تو وہ لوگ آپ کے لئے پیسہ دیکھتے ہیں سارے وہ اللہ دے ناؤں دے نینے ٹھیک ہے وہ اللہ دے ناؤں دے نینے جنے بچ دے نے میں اتھے کام کردہ نا جنے بچ دے نے پیسے پیر میری ہی ہوئے سر آپ سے پوچھنا تو فضول ہے لیکن پھر بھی آپ نئے آنے والے صحافیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں میں اپنا دیوا کھول رہا تھا میں سے کہنے لگا انہوں نے روشنی کرنی ہے ٹھیک ہے نا وہ آمن دے اور روشنی کیے انہوں نے بتا لگتا صافت کی ہے صحیح بات ٹھیک ہے انہوں نے بتا لگتا نمیہ انہوں نے صافت کی ہے ناظرین کیا کہوں آپ کو میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں آپ نے ایک خود ساختہ صحافی کی گفتگو سنی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی